ایمازون وی اے آپ کیا کا کام سیکھیں گے اور کیا کیا سرویسز دیں گے کتنے عرصے میں سیکھیں گے کتنے پیسے کمائیں تو آپ کو ٹیکنیکل یہ ساؤنڈ ہونے ضروری ہے آپ کو کام آتا ہونا چاہیے اگر آپ کو کام آتا ہے انگلیش نہیں بھی آتی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر انگلیش بہت اچھی ہے کام نہیں آتا تو فائدہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایمازون کا کام آپ سیکھیں کریں ایمازون پر کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کہتے ہیں ہم پیسے لگائیں گے ہم انویسٹ کریں گے اور ہم پروفٹ کما لیں گے لیکن یہ جس کی بزنس ہے پورے پیسے بھی ڈوب سکتے ہیں آدھے بھی ڈوب سکتے ہیں پروفٹ میں بھی جا سکتے ہیں گارنٹی کوئی نہیں ہے ایمازون کا کام میں کہ آپ پیسہ کمائیں گے ہی کمائیں گے لیکن جو فری لانسر ہے اس کا تو کوئی لاؤس نہیں ہے اس نے تو کوئی انیونٹری نہیں خریدی اس کا تو کچھ نہیں جا رہا وہ سرویسز دے رہا ہے وہ جاب کر رہا ہے اس کو تو پیسے ملیں گے ملیں گے اس کی سادہ سی اگزیمپل آپ کسی شاپنگ مال میں چلیں جائیں وہاں پہ ایک نیا برینڈ کھلتا ہے نئی شاپ بنتی ہے اب جو برینڈ بیلڈ کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے ایک دو سال پیسے لگنے ہیں اور میرا بزنس فیل بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ جو ورکر کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے سیلری لینی ہے اسی طرح جو فری لانسر ہے اس کو اپنے سیلری ملنی ہے پہلے ہی مہینے سے انویسٹر کے پاس ملٹیپل آپشنز ہے وہ پرائیوٹ لیبل میں بھی جا سکتا ہے ہول سیل میں بھی ڈراب شپنگ میں بھی جا سکتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمازون وی اے کا پرائیوٹ لیبل کے تو ہم اسے ٹاپک پر رہیں گے ڈراب شپنگ کے لیے میں انشاءاللہ کل تو نہیں لیکن منڈ یا ٹوزجے کو میں لائیو آ جاؤں گا اور جتنے کوئشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہیں آپ لوگوں نے ڈراب شپنگ سے ریلیٹڈ کرنے ہیں وہ آپ کر لیجئے گا اچھا جی اب آپ آج آتے ہیں کہ ایمازون وی اے آپ کیا کا کام سیکھیں گے اور کیا کیا سرویسز دیں گے کتنے عرصے میں سیکھیں گے کتنے پیسے کمائیں گے سب سے پہلا کام ہوتا ہے ایمازون کے اندر جب آپ ایزا وی اے کام کر رہے ہیں آپ کو کلائنٹ ملتا ہے وہ کہتا ہے جی پروڈکٹ ہنٹنگ اسے پہلے ایک آئی ڈی کریشن کے بھی مل جاتے ہیں کلائنٹ کے جی میری آئی ڈی بنا دے جو ہم اگر ٹیکنیکل سائٹ کی طرف آئیں تو کلائنٹ کہتے جی میں ایمازون پر کیا بیچوں آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ گلاس بیچو ایمازون پر یہ ساری چیزیں میں نے چیک کی ہیں آپ نے سب کچھ اس کو سارے اس کے سٹیٹس رکھانے اس کو کتنے لوگ ڈھونتے ہیں کتنے سیلنگ پرائس ہیں ایفی اے فیز کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ اسے دیں گے پروڈکٹ ہنٹ کر کے آپ نے اسے دے دی کوئی بھی تو وہ اس کے ایڈیاست آپ کو پے کرے گا جو آپ پہلا سٹیپ جو میل سٹیپ سیکھیں گے وہ ہوگا پروڈکٹ ہنٹنگ کا اگلا آ جائے گا پروڈکٹ سورسیں کہ اب آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کر لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا بیچنا ہے آمازون پر اب اس کو سورس ہم نے کہاں سے کرنا ہے علی بابا سے سب سے بڑی ویب سیٹ ہے نا علی بابا دنیا کی ہول سیل کے لیے ورنہ تو اور بھی ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ بڑے پلیٹ فارم کی جب آپ کو بڑے پلیٹ فارم پر کام کرنا آ جاتا ہے تو اسے چھوٹے والے سٹیپ پر آپ آٹومیٹکل ہی کام کر لیتے ہیں جیسے اگر کسی بندے کو بڑی گاڑی کی عادت ہے کسی بھی بڑی گاڑی کی وہ اگر چھوٹی گاڑی درائیو کرتا ہے تو اس کو مشکل نہیں ہے بڑی کے لیے آئیڈیا زیادہ نہیں ہے کہ روڈ پر کتنی جگہ لے رہے چھوٹی تو اس سے بھی کام ہے تو پرابلم نہیں ہے سمپل سی بات ہے جب آپ کو بڑا پلیٹ فارم آ جاتا ہے چھوٹے آپ کو پلیٹ فارم آٹومیٹکل ہی آ جاتے ہیں اب آپ نے پرادکٹ سورس کرنے شروع کی پرادکٹ سورس کر کے دے دی کلائنٹ کو پیسے کمالی ہیں اگر اچھا پا جاتا ہے یہ پی پی سی کا پی پر کلک سپونسر ایڈز آپ کہتے ہیں یہ سپونسر ایڈ میں آپ کے چلاؤں گا اچھے پرادکٹ آپ کے رینک کر کے دوں گا لانچ رینک ہے پی پی سی ہے ٹوٹل آ جا کے یہ چار یا پانچ ٹاپک بنتے ہیں اور دو سے تین مہینے میں آپ یہ کام سیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں ہینڈز آن کی طرف دو مہینے کے بعد یا ڈیرڈ مہینے کے بعد جیسے ہی کلاسز آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہیں ہم پھر آپ کو پریکٹس کروائیں گے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر جو آلریڈی چل رہے ہیں تاکہ تب آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہ ڈیفرنس تو ہو نا کہ ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ایک ہینڈز آن ایکسپیرنس لی ہے ہینڈز آن کے بغیر جانے میں نارمل یہ ہی ہوتا ہے ہم نے تو یہی دیکھا سو میں سے یا پانچ سو میں سے ایک دو کہہ لیں بلکل کامیاب ہو جاتے ہیں بغیر ہینڈز آن کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن کتنے بند پرسن بھی نہیں ہوتے آسے لوگ اب کیونکہ جب وہ کلائنٹ آپ کے انٹریویو کرتا ہے تو وہاں پہ وہ کچھ ایسی چیزیں پوچھ لیتا ہے وہ پریکٹیکل بات کرتا ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں انگلیش ایک لینگویج ہے ہمیں اگر بسک انگلیش آتی ہے ہم اپنے سمجھا لیتے ہیں دوسرے کی سمجھ لیتے ہیں گرامر غلط ہے ٹینسز غلط ہیں وکیبلری آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ کا پرونانسیشن کا انداز ٹھیک نہیں ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں بس اتنا ہو کہ اگلے کو سمجھا لیں اور دوسرے کی سمجھ لیں اپنے کلائنٹ کی اور وہ بھی نارملی چیٹ پہ ہوتا ہے ورسپ یا ای میل بغیرہ پہ آپ ٹرانسویٹر بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا ضروری آپ کو کام آتا ہونا چاہیے اگر آپ کو کام آتا ہے انگلیش نہیں بھی آتی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر انگلیش بہت اچھی ہے کام نہیں آتا تو فائدہ نہیں ہے اچھا اب اگر کسی کے انگلیش اچھی ہے وہ اس کو علیدہ سے کس طریقے سے اس کا فائدہ اچھا سکتا ہے کسی کے انگلیش اچھی نہیں ہے وہ فائدہ اچھا سکتا ہے کہ وہ ایمازون کی لیے ایمازون کی کونٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہے جس کے انگلیش اچھی ہے وہ ایمازون کی کونٹینٹ رائٹنگ کر لے گا ایمازون پر جو پروڈک لسٹ ہوتی ہے لسٹ ہوتی ہے اس کا کونٹینٹ یہ بی اے کا کام نہیں ہے اگر آپ ایسا بی اے سروسز دے رہے ہیں اور آپ کا کلائنٹ کہتے ہیں کہ اس کا کونٹنٹ تو کونٹنٹ آپ کا کام نہیں ہے لکھنا آپ کا کام ہے آگے سے اچھا کونٹنٹ رائٹن ڈھونڈنا اپنے کیا فائیور پر اور اس کو کنیکٹ کروا دینا یا اس سے کونٹنٹ لکھوا لینا اگر آپ کو آتا ہے تو یہ آپ کی ایکسٹرہ انکم ہے